لیکن اسی لاکھ بار دیوتا بھی بن گے کیونکہ پن اور پاپوں کا لیکھا الگ الگ بھوگنا پڑتا ہے اور اب اس نے نہ تو ویدوں سرساد نہ رکھی مہاویر کے روپ میں اور اس نے آگے اپنی انبھاؤں سے ویدوں سے ہٹ کر پاکھنڈ متسطلا دیا تین سو تریشٹ جو ورطمان کے زینی بھائی اور یہ گروہ لوگ اس مہاویر جی دوارہ بتائے گئے پاکھنڈ مت کے آدھار سے سادھنا کر رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہ ملے سرگ میں سوپنے میں بھی نہیں جا سکتے یہ کہ تو سیدھے ہی نرک اور طرح سی لاکھ یونیوں میں بھٹکتے رہیں گے یہ داس کا جو اپدیس ہے اپنا بنایا ہو نہیں ہے یہ پرماتمہ کا ویدھان بتا ہے اور پنیاتمہ اس کو محسوس کریں گہرائی سے سوچیں اور اس سے پیچھا چھٹواویں اور پرماتمہ کی بھٹکتی کریں انہوں نے سوی میں لکھا کے انہوں نے تین سو تریسٹھ پاکھنڈ مت چلائے پاکھنڈ معنی ویرث بکواد ویدوں انسار سادھنا کرنے والے ماریچی جی کی بھی کتنی درگتی ہوئی لیکن کچھ رہا توسے ساتھ ملی پھر اس رہا توسے ساتھ ملی پھر اس رہا توسے ساتھ ملی پھر اس رہا توسے ساتھ ملی تو یہاں پرماتمہ کیا بتانا چاہتے ہیں ساتھ گرو کے اپدیس کا لائیہ ایک وچار جے ساتھ گرو ملتے نہیں جاتے نرک دوار نرک دوار میں دودھ سب کرتے کھینچاتان انسے کبھو نہ چھوٹتے پھر پھرتے چاروں کھانی چار کھانی میں گدھے کتے سور کی یونیوں میں دکے کھاتے پھٹکتے چار کھانی میں بھرمتے کبھو نہ لگتے پارے سو پھیرا سب میٹ گیا میرے ساتھ گرو کے اپکارے ساتھ گرو یعنی سچے گرو کے سمپرک میں آنے سے یہ سارا بائی پاس نکال دیا نہ تو چوراسی لاکھ یونیوں میں جانا نہ گدھے کتے سور کی شریروں میں دارن کرنا اور اس سے بائی پاس نکال کر کے یا تو مرس جیون ہی پرابت ہوگا یہ جی بھگتی پوری نہ ہوئی اور سادھنا پوری ہوگی تو ہم ست لوگ سے لے جائیں گے اب کیا بتاتے ہیں ساتھ سمدر کی مسی کروں ساتھ سمدر کی مسی کروں لکھنی کروں بن رائے درتی کا کاغج کروں گرو گون لکھوں نجائے کتنی پیاری ویکھا کی ہے کہ ایسا سنت ایسا سنت مل جاوے ست گرو مل جاوے جو ان سبھی درگتیوں سے اس پرکار کے سبھی کشٹوں سے سبھی یونیوں سے بچا دے اس ست منتر کے آدھارتیں کہتے ہیں اس سنت کی سات سمندر کی مسی کروں انک ساتوں سمندروں کی انک بنا لوں سیاہی بنا لوں اور لیکھنی یعنی کلم بنا لوں سارے ورکشوں کی ایک ورکش کے ایک ٹینی کی کتنی کلم بن جاؤں دہر لاغ جا چھوٹی چھوٹی کلم اور کہتے ہیں پوری پرچھوی جیتنا کاغج میرے پاس ہو اور یدی ایسے سنت کے گون لکھن لگوں یہ سبھی سماپت ہو جاؤں گون پورا نہ ہو اب ایک گدھے کا جیون لکھن لاغ جاؤں ایک دن میں اس کی کے درگتی ہوتی ہے پھر کتے کا لکھو سور کا لکھو پھر پھرانے کا لکھو اتنے کسٹوں کے اور ان سے پرماتما نے ہمیں بچا دیا یعنی ست گرو کے اپدیش نے سچے گرو جی کے سچے منتر نے ہمارے کو کتنا بائی پاس نکا دیا کہتے ہیں گرو ما نسکر جانتے تینر کئی ہیں اندے ہوئیں دکھی سنسار میں پھر اگ کال کے پھندے ایسے سنت کو یدی آپ جی کے وال مانو ہی سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مورک بکھتی ہیں پنیاتماوں پرماتما پرمیشور سویم آئے تھے وہ منوس روپ ہی ہے ان کا لیکن وہ تیجوں میں شریر ادھیک ہے اس تیجوں میں شریر کو شرل کر کے ال کا تیج پنج کا شریر بنا کر کے وہ ایجیٹیز پرگٹ ہوئے تھے چھوٹے سے سیسو روپ میں دیرے دیرے لیلا کرتے ہوئے بڑے ہوئے لیلا کی تو یہ گیان پرچار کیا کرتے سکھ یہی دیا کرتے جو آج پرماتما آپ جی کو دے رہے ہیں وہی کبیر جی اس داس کے مادمت ہیں تو اس سمیں ہم پرماتما سے اس لیے دور رہے ان کے سنگ نہیں جا سکے کیونکہ ہم ان اگینی اناڑی رسیوں کے دوارہ برمیت گیان کے آدار سے ہم پرماتما کو نراکار مانتے رہے اس لیے یہ دی پرماتما کبیر جی کہا کرتے تھے ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دنی کبیر جی کہہ رہے ہیں میرا نام کبیر لیکن یہ باتیں کسی کے گلے اتری نہیں کہ پرماتما تو نراکار ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے پرمیسور کو پرمیسور مانا نہیں only ایک آدمی مانک ہے اور گینی مانک ہے کہ یہ بدوان ہے اس کر کے اور کچھ شدیاں رکھتا ہے اس لیے ہم پرماتما کے ساتھ چپکے رہے ہیں ہم نے ان کو پرماتما نہیں مانا اور کبیر جی کہتے ہیں گروہ مانس کر جانتے تینر کئیے اندے گروہ دیو کو وہ تو بھگوان سویم آئے تھے اور اس داس کو بیج دیا اپنا آپ جی کو سمجھانے کے لیے اب مجھ داس کو بھی اپنے انہوں نے پاور دی ہے مالک نے ہی اس داس کو اور وہی سب پرماتما ہی کر رہے ہیں کبیر جی کی سکتی ہی آپ جی کا سکھ آپ جی کو سکھ دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو دکھوں آنیوارن کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ گیان وہی بتا رہے ہیں انہیں کی وعانی سے تو پرماتما کبیر جی کہتے ہیں کہ یہ دھی آپ نے گروہ جی کو پرماتما کے طل نہیں مانا تو پھر بھی کام کچھا رہے جائے گا آپ کی سادنہ وفل ہو جائے گی ایک نیم ہے گروہ مانوس کر جانتے وہ نرکی ہے اندھے اب گروہ کہو چاہے ست گروہ کہو کیونکہ ست گروہ اس لیے کہنا پڑا کہ نکلی گروہ گنے اس لیے ست گروہ سبز لگانا پڑا اور واسطہوں میں گروہ سبز پریابت ہے جیسے اجہاتمی گروہ سنت ہوتے ہیں لیکن وہ سنت نکلی ہیں ان کا گیان کمپلیٹ ہے نہیں جس کارن سے اب ست گروہ سبز لگا دیا تو یہاں لکھا ہے کہ جو آپ جی کو ست گروہ مل گئے ان کو گروہ کہو چاہے ست گروہ کہو وہ تو پرتیک ویاکھا میں پورن ہے پرتیک سنگیام پرتیک اپما میں تو کہتے ہیں گروہ مانس کر جانتے ہیں یدھی گروہ جی کو تم مانس مانتے ہو سمپل مین مانتے ہو تینر کہ یہ اندھ وہ گیان ہین ہیں گیان نیتر ہین اندھے ہیں اور وہیں دکھی سنسار میں آگ گئے پھر کال کے پھند کال کے بندھن آپ دیکھیں آپ نے ماں ویرجین کی کی دھرگتی ہوئی کہتے ہیں یہ سنکٹ پھیر رہے ہیں کہ جب ست گروہ مل گئے ست گروہ کو آپ نے اے جے گوڈ ریسپیکٹ نہیں کیا کرشیڈر نہیں گیا تو گروہ مانس کر جانتے تینر کہیں اندھ اور وہیں دکھی سنسار میں آگ گئے کال کے پھند جیسے ایک گنیت کا پرسند ہوتا ہے ایک گنیت کے اندر ایک پرسند ایک بیاج کا ایک چیپٹر ہوتا ہے اس میں سپوز کرنا ہوتا مان لیجیے مولدھن سو روپے جبکی واسطویق مولدھن کروڑوں روپے میں ہوتا ہے اس کروڑوں روپے کے مولدھن کو پرابت کرنے کے لیے سپوز کرنا پڑتا ہے مان لیجیے مولدھن سو روپے اور جب تک ہم سو روپے مولدھن نہیں ماننے گے بھلے ہی وہ کروڑوں روپے کی تلنا میں ایک چھوٹی راسی ہے تو ہمارا وہ پرسند ہل نہیں ہو سکتا اس لیے آپ جی نے گروہ جی کو مان لو گروہ جی بھگوان گروہ جی گوڑ ہیں ہمارے اور پھر ان کو جیسے ہم پرماتما کے سامنے جاتے ہیں پرماتما سے جائیں گے جیسے ہم بھگوان آ جاتے ہیں یہ دی آپ ایسا ہی بیوہار کرو گے ایسے ویسے تو پرماتما نراض ہوں گے تو پرماتما نراض نہ ہونا چاہیے پرماتما کے نراض ہونے کے کارن تو ہم یہاں کشٹ اٹھا رہے ہیں ست گروہ کے دربار میں میری تھر تھر کا پیدے نہ جانو کسی بات سے مارا ٹوٹ نجاو ہے نے اتنا بھے لگے پرماتما گروہ جی کے دربار میں آ کر پرماتما تل مانے اور ایسے کوئی بات ایسا منمہ کوئی ویچار کوئی ایسے آگن نہ ہو جا جس سے گروہ جی کا اور آپ کا پریم بھنگ ہو جا یعنی جو سرد آپ کی ہے اس میں کوئی فرق پڑ جاوے وہ نہیں پڑنا چاہیے پھر ویرت ہو جاگا آپ کا جیون تو اس پرکار ہم نے گروہ جی کو پرماتما مان کہ کیونکہ جانہ بھگوان کے دربار میں اور وہاں سب سے پہلے اس داس کے روپ میں آپ کو پربو ملے گا پرمیشور ملیں گے ترکوٹی پہ ترکوٹی پہ جاکہ تمہاری وہاں چھٹنی ہوئے گی یہاں آپ جی نے جیسی سردہ اس داس کے پرتی بنائی ہے جیسے پودے کا جیسے گیوں کا پودہ پک جاتا ہے بالی آجائے اوپر اپنے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گیوں ہیں اور اس کے اندر ایک کوبار بھی ہوتا ہے جیسے سارنگا کھرپتوار ایجیٹی سیم ٹو سیم پلانٹ ہوتا ہے وہ دونوں ایک جیسے پودے ہوتے ہیں لیکن جب وہ پریپک ہو جاتے ہیں اور دونوں کے اوپر وہ بالی آ جاتی ہے تب ان کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کھرپتوار ہیریوگی ہوں ہے ایسے ہی جنہوں نے یہاں گروہ جی کو پرماتما تل جان کہ اور نس کپڑ باؤ سے سستی سردہ سے سادنا سیوہ بگتی کر رکھی ہے تو ترکوٹی بزاتے ایسے بال لکڑاؤ گی تھا رہا اپنے آپ اور پتہ لگ جاگا کہ یوں کھریا ہریو کھوٹا تو اس خراب پوت دینے نکال کر کسان باہر پھینک دیتا ہے پھر وہ آگ میں پھوک دیا جاتا ہے ورث ہوتا ہے گھر دیکھاؤں اس نے اور گہوں کو اپنے لاکر کے کوٹھیاں میں ڈال لیتا ہے تو ایسے ہی آپ جی نے جیسے بھاؤ سے جیسی سردہ جیسی بگتی سچے دل سے یہاں کی ہے تو وہاں آپ کا پھل آپ کے سر پہ لکھا پاؤ گا اور وہاں پھر آپ کی کیسی گتیوی دی ہوگی آپ کی کیسی وہاں بگوان کے پرتی سردہ ہوگی تو وہاں ایک سمدھو پرکشا اگزام ہے آپ کا اور وہاں بھی آپ نے ایسا ہی من مددوز کپڑ رکھا جیسا یہاں رکھ رہے ہو ایسا ہی وہاں ہوگا جیسا دن میں کرتے ہو ایسا سوپن آوگا اب جیسے آپ جی کو سوپن آتے ہیں تو جیسا بہار آپ یہاں اس داس کے ساتھ کر رہے ہو وہاں سوپن آئے گا تو اسی پرکار وہاں بھی ایک سوپن ہوگا آپ ہوگے پرماتمہ ہوں گے اس داس کے روپ میں تو وہاں اگر آپ نے آپ کی ریئرسل میں کمی رہ گی آپ نے اٹریننگ ٹھیک نہ کری تو وہاں سے ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے پھر وہ وقتی کئی ہزار یگوں تک منوس جیون بھی پرابط نہیں کریں گے تو وہاں سے گرے ہوئے انسان پھر بہت دیر سے سمبھلتے ہیں کیونکہ اتنا دن اور سنگ رہے اور اتنا گیان سنا پھر بکواد بڑھ لیں تو اس پرکار پونی آتما آپ جی نے بہت اتم ستھان پر جانا ہے اور اس کے لئے اتم ہی کرم آپ نے کرنے ہوں گے گرو گو بند دونوں کھڑے کس کے لاغوں پائے بلیہاری گرو آپنا جن گو بند دیو ملائے گرو جی کا کتنا میتو بتا رہے ہیں پرماتمہ کبیر جی جب تک آپ جی کی اتنی سردھا گرو میں نہیں ہوگی اور جیسی سردھا گرو جی میں ہے اتنی ہی پرماتمہ میں کاؤنٹ ہوئے گی ماننی جائے گی گرو اور گو بند دونوں کھڑے ہیں وہاں مان لیجیے پرماتمہ دونوں روپ بنا کے کھڑا ہو جا ایک داس کا روپ گروہ